جمعیت علمہ ہند ناندر کی جانب سے سالاب متاثرہ افراد میں انداد و راحت رسانی کا کام کیا جا رہا ہے جمعیت علمہ ہند مہارشتر کے صدر حافظ ندیم صدیقی نے سالابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ناندر کا دورہ کیا انہوں نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ متاثرہ علاقوں کا سروے کیا ملیہ مومن پورا اور گاری پورا علاقے میں متاثرین افراد میں راشن کرز تقسیم کیے گئے مہارشتر کے مختلف عضلہ میں سالاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے ابھی تقریباً ایک مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہوا رائیگر، رتنگری، سانگلی، کولاپور یہ سارے علاقے میں جمعیت علمہ مہارشتر کی جانب سے سالاب زدہ علاقے کی لوگوں کی مدد اور ان کی وازابادکاری کے سلسلے میں جد و جہد کا کام چل رہا تھا پچھلے ایک ہفتے سے جالگوں زلہ کے چالیس گوں تعلقے میں، ناسک زلے کے نانگوں تعلقے میں اسی طریقے سے ناندر زلے میں سیلاپ کی صورتحال سنگین ہوئی اور کئی محلے پانی میں ڈوبے ہیں اس سلسلے میں جمعیت علمہ مہارشتر کا خادم ہونے کے ناتے ناندر زلے کے دورے پر آنا ہوا اور صبح سے حالات کا جائزہ لے کر اور اس کو کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے کوشش کی جارہی ابھی فیل وقت جمعیت علمہ مہارشتر کی جانب سے جمعیت علمہ ناندر زلہ اور ناندر شہر میں فیل فور کٹوں کی تقسیم کا کام کیا جا رہا ہے کچھ کام انجیوس کے کرنے کے ہیں کچھ کام سرکاروں کے کرنے کے ہیں انجیوس کے کرنے کے کام یہ ہے کہ جب کوئی مسئیبت کی گھڑی آئے تو ایسے وقت میں وہ فوری مدد کے لیے سامنے آئے اور آ کر لوگوں کی مدد کرے اس زمن میں جمعیت علمہ مہارشتر نے وہ چار زلوں کے اندر کروڑ ہر روپے کی کا کام کیا اور آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہماری مہارشتر کی مہا وکاس آگاڑی سرکار سے یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح آپ نے کولاپور سانگلی اچھل کرنجی میں اعلانات کیے اور یہاں کے جو پالک منتری ہیں عشق چوہان صاحب ان سے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ نمبر ایک جو سیلاب زدہ علاقہ ہے اس کی باز آباد کاری کی جائے جس طریقے سے کولاپور سانگلی رائے گل رتنا گری کے لیے جو مکانات گریں اس کے لیے دیڑھ لاک اور جو آدھے مکانات گریں اس کے لیے پچتر ہزار اور ابتدائی ریلیف کے طور پر پندرہ ہزار روپے اور جو دکانوں کا نقصان ہوا اس کو پچاس ہزار روپے اور اسی طریقے سے آناج اور راکیل وغیرہ جو وہاں مہرہ سرکار نے اعلانات کیے میں امید کرتا ہوں اس اسی طریقے کا اس ناندیڑ زلے کے اندر جو سٹویشن شہر کی ہے اس سے خراب سٹویشن ناندیڑ کے وہ دیہات ہیں جہاں سے گوداوری اور یہ ندی گزری ہے ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی کام سرکار کے جانب سے یہاں نہیں چل رہا ہے آج دوپہ سے پنچنا میں شروع ہی ہیں سرکار اس طرح فوری توجہ دے اور توجہ دے کر یہ لوگوں کی بازابادکاری کا کام کریں